چودری شوگر ملز کیس کی بات کریں جس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے نیب کی ٹیم نے تفتیش کی ہے نیب کی کمبائن انواز شریف سے کل تیرہ سوالات کیے ذرائع کے مطابق وہ کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے گوہر برٹ چودری شوگر ملز کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے کمبائن انواز شریف سے کمبائن انواز شریف سے تیرہ سوال پوچھے ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم پوچھے گئے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے نیپ کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم نے نواز شریف سے پوچھا کہ آپ نے یوسف عباس اور مریم نواز کی شراکتداری سے چار سو دس ملین روپے کی منی لانڈرنگ کی جس پر نواز شریف نے کہا کہ ان سے سوال کریں جن کے نام ہیں بزنس کرنا کوئی غیر قانونی کام نہیں نواز شریف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بزنس کے معاملات حسین نواز دیکھتے ہیں جالی گیارہ ملین کے شیرز غیر ملکی شخص نصیر عبداللہ کو منتقل کرنے بارے سوال کے جواب میں نواز شریف نے کہا کہ ان سے ہمارے بزنس کے معاملات چلتے تھے شوگر ملز کے قرض بارے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ریکارڈ نہیں